بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے بیور کیسے ہو ٹھیک ہو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش و خدم رکھے آمین سبحانہ مین شادی پر آپ میرے ساتھ تھی آپ نے بہت اچھے کمانٹ کی ہیں مجھے بہت اچھا لگا ہے شکریہ مربانی آپ نے مجھے سرکرائب کیا کمانٹ کیا شیئر کیا لائک کیا اور مجھے بہت سارے آپ نے داد دیا کہ آپ کی شادی بہت اچھی ہیا تو اب میں نے کیا کیا کہ دو دن کا گیپ رکھا تھا تکاوٹ بہت ہو گئی تھی تو پھر آج میں نے فرمیسے آ رہی تھی کہ کوئی مزیدار سی نا چٹنی کی رسپی بتائیں تو ہمیں نا جو لوگ سرویس کرتے ہیں جو لوگ گھروں سے باہر زیادہ ٹائم لگاتے ہیں خاص کر کے میری لیڈیز بیٹیاں بہنیں مائیں جو جاب کرتی ہیں ان کے لیے میں بہت زبدست چٹ پٹی سی کھٹی بیٹی مزیدار سی ایک چٹنی کی رسپی لے کر آئی ہوں اور اس کے فائدہ بہت ہے میں آپ کو ایک ایک چیز کا فائدہ بتاتی ہوں اگر آپ کو فائدوں پر آپ نے ایگری کیا تو آپ یہ چٹنی کبھی ختم ہی نہیں ہونے دیں گی اس کو آپ سٹور کر کے تو مہینہ بھی رکھ سکتی ہیں دو مہینے بھی رکھ سکتی ہیں آپ زیادہ ساری بنا کے رکھ لیں انشاءاللہ میں آپ کو گرنٹی دیتی ہوں کہ یہ خراب نہیں ہوگی تو آئے پھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آپ کو بتاتی ہوں کہ چٹنی کا چٹنی کی رسپی کیسے ہے یہ دیکھیں نا یہ میرا پدینہ ہے یہ میں نے خود خرید کے لے کر آئی ہوں اور اس کو چھاند دو کہ ساوکار کے ساوسترہ رکھا ہے یہ دیکھیں اس کے پتے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں تو یہ میرا ہرا دنیا ہے جو کہ میں نے خود خرید کے لے کر آئی ہرا دنیا ہے تو یہ میری ہری مرچی ہے اور یہ شملہ مرچی ہے مرچی کی ذائقہ بہت ہوتا ہے اور یہ مزے کی بہت لگتی ہے تو ساتھ میں یہ جو میری دو لال سرخ ہے ان کا ذائقہ اور فلایور بہت اچھا ہوتا ہے یہ بھی میں نے دو ڈالنیاں اور یہ میری دھیں ہیں ماشاءاللہ سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو میں نے کیسے استعمال کرنا اور کہاں پر استعمال کرنا ہے اور یہ میرے مولی کے پتے ہیں یہ مولی کے پتوں کے میں آپ کو فائدہ بتاؤں یہ پیٹ میں درد گیس یعنی پیٹ کے جتنے معاملات خراب ہیں یہ مولی کے پتوں سے ٹھیک ہونے والے ہیں اور یہ میرے چاند جو مسائلہ جات ہیں یہ ٹوماٹر ہے لیمن ہے یہ ادرک ہے لسن ہے کالی میرچ ہے کٹی میرچ ہے اور یہ پیاز ہے اور یہ نمک ہے اور یہ میں نے کھٹی مولی لیا ہے یہ اس کی صرف دو گھٹویاں میں نے ڈالنی ہوں ٹھیک ہے نا اب اس کے اندر میں نے یہ ایک مولی ڈالنی ہے کریش کر کے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس کا طریقہ کیا کرنا ہے آج میں آپ کو بہت زبردد چٹ پٹی سی مزدہ سی جو ہے نا چٹنی بتانے لگی ہوں تو ابھی میں پہلے ان کو کریش کروں گی پھر اس کو کریش کروں گی اور جو چیزیں میں نے کٹنی شرط نہیں ہوئی وہ ساری کٹ کے کیونکہ ایک آدمی میرے کیمرہ ہے اور ایک آدمی میں کام کر رہی ہوں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے میں نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے نا میرے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یہ دیکھیں نا یہ جو میں آپ کو پدینے کے فائدے بتا ہوں یہ جو پدینہ نا مارے پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے ہم اس کا کعوہ بھی بنا کے پیتے ہیں تو یہ پیٹ درد کے لیے اور یہ دھنیا مارا ذائقے کے لیے ہے اور یہ جو شملہ میرا چاہیے بھی ذائقے کے لیے یہ جو مولی میں نے پتوں کے ساتھ والی مولی ہوتی ہے اس کے یوری کیسٹ اس میں نہیں ہوتا اس میں آپ کے جسم میں کوئی سوجن ہے کوئی آپ کے جسم میں کوئی چیز آپ کو تنگ کر رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح مولی کو کریش کر کے اس کے اوپر نیبو چھنکے تو وہ آپ کھا لیا کریں سلاحات میں تو آپ کے جو پیٹ کے یوری کیسٹ سوجنے وغیرہ وہ ساری رفع ہو جائیں گی تو یہ ٹماٹر ہے نا جو ہمارا سلاحات میں ضرور استعمال کیا کریں اس سے ہمارے پیٹ کی ہوا خارج ہوتی ہے تو یہ میچی ہیں اور یہ لسن کی جو پوتھی ہیں یہ ہمارا بلڈ پریشر نارمل کرتی ہیں اور یہ جو ادرک ہے نا اس ادرک کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کھاتے جاتے ہیں کھاتے جاتے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ ہمیں حضم کرتا جاتا ہے یہ ساتھ ساتھ ہمیں حضم کرتا جاتا ہے اور یہ لیمن جو کھٹائی کے لئے ڈالنا ہے اور یہ جو لال مرچی ہے یہ جو ہے نا فلیور کے لئے اور یہ سبز مرچی زائکے کے لئے اور یہ چسنی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میرا پیارا سا جار ہے ٹھیک ہے نا اب اس جار میں ہم نے سب سے پہلے پدینہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے نا سب سے پہلے ہم نے یہ پدینہ ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو پدینہ اس کے اندر چلا گیا ہے اب اس کے بعد ہم نے یہ ہرا دنیا ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہرا دنیا بھی اس کے اندر چلا گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہم نے سارے مسالجات رکھے تھے نا اب ہم نے یہ مولی ڈالنی ہے یہ دیکھیں یہ مولی ہے کملا میرچ یہ ٹوماٹر اس کے اندر ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب کچھ اس کے اندر چلا گیا ہے اب یہ جو ہم نے مسالہ جہات رکھے تھے نا یہ سارے اس کے اندر جانے والے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ میں نے کامیرہ پکڑا ہوا ہے اور یہ کامیرہ سے میں یہ سارا ڈال رہی ہوں تو یہ میں آپ کو ڈال کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سارا کچھ ہمارا چلا گیا اس کے اندر تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب جو یہ ہماری دنہیں ہے نا اس کو ہم نے بلا کیا کرنا ہے اس کو صرف ہم نے ایک چمچ ڈالنی ہے اس کا فلیور جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت لگے گا اور یہ اس کا رنگ خراب نہیں ہوئے گا جو ہماری چیزیں ہیں نا اس کا اب رنگ نہیں خراب ہونا ہے صرف ہم نے صرف اور صرف ایک چمچ ڈالنی ہے ایک چمچ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو بند کرنا ہے تو پھر میں آپ کو یہ پیس کے بتاتی ہوں کہ اس کے آگے میں نے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں نے یہ چٹنی پیس لیا ہے اب میں اس کو ڈی شورٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اس کا فلیور ماشاءاللہ بہت پیارا آیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ میری چٹنی کا فلیور بہت زبردست آگیا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے مکس کرنا ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ گد گدہ خراب نہیں ہوگا ایک مہینہ پورا آپ اس کو رکھ لیں گی دو مہینے رکھ لیں گی یہ دڑا سا میں نے پیس ہے تو اب میں آپ کو کیا کرتی ہوں اگر آپ کو ایسے والی چٹنی پسند ہے تو آپ ایسے والی کھا سکتی ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو دہین کے ساتھ چٹنی بنا کے بتاتی ہوں کہ ہم نے ایک چمچ دہین کا لینا ایک چمچ اس کا لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا فلیور تو بہت ہی مجھے کا لگ رہا ہے مجھے اب اس کا لینا ہے اب ہم نے اس کے اندر دو چمچ دہین کے ڈالنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ کو میں یہ چٹنی بنا کے بتاتی ہوں تو یہ بہت مجھے گی جب آپ سکول سے کالج سے کہیں سے بھی آئیں گی چٹنی کو نکالیں گی دہین کو اس میں مکس کریں گی تو یہ اس کا فلیور دیکھیں ذرا اس کا فلیور بہت مجھے کا ہو گیا یہ دیکھیں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے دسترخان پہ یہ چٹنی پڑھی ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ یہ چٹنی کہاں سے آئی جی یہ چٹنی کہاں سے آئی ہے تو اب آپ کو میں اس کے اوپر تھوڑی سی گارنش کر کے بتاتی ہوں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں آگے میں نے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یہ میری چٹنی گارنش ہو گئی ہے آپ میری چٹنی بہت مزے کی ہو گیا ہے ٹوماتر اور مولی سے میں نے گارنش کیا ہے ہری ملتی سے گارنش کیا ہے یہ آپ کو بڑی خوبصورت لگی ہوگی اور ایک اور بات ہے کہ میں آپ کے لئے نئی پلیٹوں کا سیٹ لے کر آئی ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے تو میں نے کہا میرے ممانوں نے کھانا ہے تو میں ان کے لئے نیا سیٹ لے کر آؤں تو آج میں آپ کے لئے نیا سیٹ لے کر ہوں اب میں آپ کو چٹنی بہی چک کے دکھاتی ہوں کہ یہ بنی کیسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی آپ میں آپ کو چک کے دکھانے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یقین کریں اس کا ذائقہ اس کا رنگ اس کی خوشبو اگر آپ نے میرے سٹائل کی یہ چٹنی بنا کے دستخان پہ رکھ لی دونوں طریقوں کی دہیں ڈال کے اور یہ سادھی تو آپ کو بہت مزا آنے والا ہے آپ میری چٹنی کو ضرور فالو کریے گا اللہ تعالیٰ سے خوب خوب استقفار کریں نماز پڑھیں توبہ کریں قرآن پاک پڑھیں درود پاک پڑھیں اور بچوں کا خیال رکھیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگ جاتی ہے تو آپ کا حق ہے کہ آپ نے مجھے سبکرائب کرنا ہے اکمان کرنا ہے شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے اور مجھے اکمان کر کے بتانا ہے کہ آپ کی چٹنی کیسی بنی تھی تو مجھے بہت اچھا لگنے والا ہے اور میں آپ کو خوشہ مدید کہتی ہوں کہ آپ میرے ریسپی میں آ جاتی ہیں تو مجھے کمان کرتی ہیں شیئر کرتی ہیں لائک کرتی ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اللہ آپ کو خوشہ رکھیں آمین سمو آمین آپ جازت چاہتی ہوں اسلام علیکم